رات کے پچھلے پہر بھی میں نین سے بلکل غافل کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی کیونکہ ایک نوجوان لڑکی کو رات کے پچھلے پہر بھی نین نہ آ رہی ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اسے محبت ہو چکی ہے اور میں یہ اعتراف خود سے کرنے سے ڈر رہی تھی کیونکہ میں نے اپنے دل کو ہمیشہ غلافوں میں لپیٹ کر رکھا تھا اور اپنے جذبات کو صرف اپنی زندگی میں شامل ہونے والے ہمسفر کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا مگر برا ہو ان کمبخت موبائلوں کا جنہوں نے مجھ جیسی لڑکیوں کو شدید امتحان میں ڈال دیا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اچانک وہی موبائل میرے تکیے کے نیچے سے پھڑ پھڑانے لگا اور میرا دل بھی ایک دم چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ رات کے اس پہر کس کا میسج نمودار ہوا ہے میں نے جلدی سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ایک اور جان لیوہ پیغام میری نظروں سے ٹکرایا اور میرے دل کی بوسیدہ کھڑکیوں سے سر پٹکنے لگا اور انہیں کھولنے کی سر توڑ کوشش کرنے لگا لکھا تھا میں جانتا ہوں میرے عشق نے تمہاری بھی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہوں گی کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو آگ میرے اندر جل رہی ہے اس کی آنچ بھی تم تک نہ پہنچے اور میں ایک دم سے جیسے سانس لینا بھول چکی تھی آخر وہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جان سکتا ہے اسے یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ رات کے اس پہر میں اسے سوچ رہی ہوں شاید محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب دو دل آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ان کے تار بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے حالات کی خبر رکھنے لگتے ہیں میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے پیغام کا کوئی جواب دے سکوں کیونکہ میں چاہے یونیورسٹی میں پڑتی تھی مگر کوئی بے باگ قسم کی لڑکی نہیں تھی کہ ایک اجنبی شخص کی محبت پر یوں کھل کر اظہار کروں کیونکہ ہم مشرقی لڑکیوں سے جب کوئی اظہار محبت کرتا ہے تو بے شک ہمارے دل کے تار ضرور ہلتے ہیں مگر ہم اس کی خبر اگلے بندے کو نہیں دینا چاہتے کہ کہیں ہمیں بے شرمی اور بے باقی کے تانے نہ سننے پڑے مگر میرا دل اس قدر اسے جاننے کیلئے بیتاب تھا کہ میری انگلیاں بار بار ایک پیغام ٹائپ کر کے اسے مٹا رہی تھی رات یوں ہی پیغام لکھتے اور مٹاتے گزر گئی اور صبح کی کرنے میرے بستر پر پڑھنے لگی میں ایک دم بستر سے اٹھی یونیورسٹی میں آج میری پریزنٹیشن تھی جس کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی نہ کوئی تیاری تھی بس میں آئینے کے سامنے کافی دیر تک کھڑی بال بنانے میں مصروف رہی حالانکہ آج سے پہلے مجھے اس قدر اجلت ہوتی تھی کہ بس ایک اونچی سی پونی ٹیل بناتی مو پر دو تین پانی کے چھینٹے مارتی اور یونیورسٹی وین میں گھس جاتی مگر آج تو میری تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی میں نے لیمن کلر کی لمبی کمیز پہنی تھی جس پر ہاتھ کی کڑھائی سے پھول کڑھے تھے اور جاتے جاتے ذرا سا پرفیوم بھی اسپری کر لیا تھا اپنے بیداغ اجلے چہرے پر تھوڑا سا میک اپ کا ٹچ بھی دے دیا تھا اور جلدی سے وین میں بیٹھ چکی تھی سب لڑکیاں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی کہ آج خیر تو ہے مودھ ہونے کے ساتھ ساتھ تم نے تراش خراش بھی کر ڈالی اور میں ایک دم سے مسکرہ دی خود کو نارمل ظاہر کیا کہ کہیں میری چوری نہ پکڑی جائے کیونکہ یونیورسٹی میں کپلز کو نوٹس کرنے کا کام بڑی جان فشانی سے کیا جاتا تھا کون کس کے ساتھ فکس ہے کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایسی باتیں تو چند لمحوں میں وائرل ہو جاتی تھی اور ڈسکس کرنے والے بھی ہم خود ہی ہوتے تھے اور اب میں اپنی ہی بات کو سیغہ راز میں رکھنا جاتی تھی کیونکہ میں خود اپنی ہی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کا مجھے بار بار میسج کرنا اور میرے دل کے تار ہلنا اس چیز کو فلحال میں کوئی ریلیشنشپ کا نام نہیں دے سکتی تھی یہ بس ایک سچویشنشپ تھی اور اسے کیا نام دوں مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا اچانک میری سوچوں میں پھر سے میسج کی مخصوص ٹون مخل ہوئی اور میں نے جلدی سے اپنا موبائل فون بیگ سے نکالا دل تھا کہ زور سے دھڑک رہا تھا اس بار آنے والے پیغام نے تو میرے کانوں سے دھوان نکال دیا ایک دم سے میرے ہاتھ کی نسیں تن گئیں لکھا تھا کب سے گیٹ پر کھڑا کسی کا انتظار کر رہا ہوں ایک جھلک دیکھوں گا تو شاید گرمی کی شدت کچھ کم محسوس ہونے لگے پیغام پڑھ کر تو میرے پسی نے چھوٹ گئے میرے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا اس سے پہلے کہ کوئی مجھے شکی نظروں سے دیکھتا میں نے فوراں سے اپنی اسائیمنٹ بیگ سے نکالی اور اسے پڑھنے لگی سارے لفظ میرے سر پر سے گزر رہے تھے اور ذہن میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ میں گیٹ پر کھڑا ہوں جیسے ہی وین گیٹ کے قریب رکھی میں تب تک پسینے سے پوری طرح بھیگ چکی تھی وین سے نیچے اتری تو میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میں گرتے گرتے بچی اوف خدایا یہ کیا آفت میرے پیچھے پڑ گئی ہے یوں لگ رہا تھا پاؤں زمین پر ہی نہیں پڑھ رہا ہے میں دور آسمانوں میں اڑھ رہی تھی مگر خود کو کمال بینیاز ظاہر کرتے ہوئے نظریں جھکائے تیزی سے وہاں سے گزرنے لگی میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ ایک بار تو نظر اٹھا کر اسے ڈھونڈوں کہ وہ کون ہے کیسا ہے مگر میری حمد نہیں ہو رہی تھی نظر جھکائے بھی میں اس کی نظروں کی حدت محسوس کر سکتی تھی اچانک ہی میں کسی سے زور سے ٹکرائی میں جو پہلی چکرارے تھی مزید چکرارے کے گرتے گرتے بچی کیونکہ اس نے مجھے بازو سے تھام لیا اور میں شرمندہ ہونے سے بچ گئی میری اسائیمنٹ زمین بوس ہو چکی تھی جو میں نے ہاتھ میں تھام رکھی تھی اس سے پہلے کہ میں مخالف کو سلواتیں سناتی برا بھلا کہتی اس نے الٹا مجھے ہی ڈانڈ دیا کہنے لگا ذرا ہوش کے ناخن لو کچھ یار اتنی زور سے ٹکر ماری ہے مجھے میرے سینے کے اندر میرے دل تک کو زخمی کر دیا تم نے وہ اپنا سینہ مسل رہا تھا جس سے میرے سر کی ٹکر ہوئی تھی میں نے ناغواری سے اسے دیکھا میں نے کہا تم دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے اتنا لوہے جیسا سینہ ہے تمہارا میرا تو سر درد کرنے لگیا میں نے بھی زارون کو خوب سنائی جو نہ جانے کہاں سے آ کر مجھ سے ٹکر آ گیا تھا وہ موہ میں بڑھ بڑھاتے ہوئے میری اسائیمنٹ ہی کٹھی کرنے لگا اور پھر مجھے تھما دی کہنے لگا ہوش و حواس کی دنیا میں راہ کرو اتنی بھی مد ہوشی اچھی نہیں ہوتی آنکھیں کھلی رکھا کرو اور میں اسے تلملا کر دیکھ رہی تھی میں نے کہا غلطی بھی تمہاری ڈانٹ بھی مجھے رہے ہو کہنے لگا ہاں بابا سوری اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور میں ایک دم سے مسکراتھی زارون میرا بیسٹ فرنٹ تھا جو میرا ہی کلاس فیلو تھا میں اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی ہمارے گروپ میں ایک ہی لڑکا تھا اور ہم چار لڑکیاں تھی اور ہم اکثر ہی کمبائنی سٹیڈی کرتے تھے اور ہلہ گلہ کرتے تھے جب بھی وقت ملتا تھا ہم فرسٹ سمسٹر سے ہی ایک دوسرے کے ہم جولی بن گئے تھے اور یونیورسٹی کا یہ دور خوب انجوائے کر رہے تھے بی بی آنرز کا ہمارا یہ لاسٹ سمسٹر چل رہا تھا اور اس کے بعد جانے ہم سب اکٹھے ہو پاتے یا نہیں ہم ہر لمحے کو جینا چاہتے تھے اوپر سے اگزیمز سر پر سوار تھے اور آئے دن اسائیمنٹس اور پریزنٹیشنز ہو رہی تھی اور ہم اس سمسٹر میں اپنے پچھلے سمسٹر کی کمی کو پورا کرنا چاہتے تھے اور اچھا سا جی پی اے گین کرنا چاہتے تھے ہم سب میں زارون کافی زیادہ لائک فائک سٹوڈنٹ تھا یوں تو میں بھی زہانت میں اس سے کم نہیں تھی ہمارے مارکس میں انیس بیس کا ہی فرق ہوتا تھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ وقت گزارتے تھے اکثر ہی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کتابوں میں سر دیئے بیٹھے رہتے تھے زارون بہت ہی زیادہ پیشنیٹ لڑکا تھا ایک بہت بڑا بزنس مین بننا اس کا پیشن تھا یوں تو اس کے بابا بھی ایک بہت بڑے بزنس مین تھے مگر وہ اپنی زہانت کے بلبوتے پر بزنس میں انٹر ہونا چاہتا تھا نہ کہ اپنے باپ کے نام سے اور مجھے یہی اس کی بات پسند تھی ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے بعد اب مسکراتے ہوئے کلاس روم میں داخل ہو چکے تھے زارون چاہے میرا جتنا بھی اچھا دوست تھا مگر میں نے ابھی تک اس سے بھی اپنے دل کی بات شیئر نہیں کی تھی میں نے آج تک کسی لڑکے کو اپنے دل میں نہیں بسایا تھا اور نہ ہی میرا دل کسی پر لٹو ہوا تھا مگر نہ جانے وہ خاموش عاشق کون تھا جو شاید ابھی تک میرے عشق کو دل میں دبائے بیٹھا تھا اور اس کا اظہار چند دن پہلے کلاس روم کے اندر ہی کیا تھا جب میں بڑے انہماک سے لیکچر سن رہی تھی بار بار اپنے پین سے نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل کی بیپ بچی مجھے لگا شاید کوئی امپورٹنٹ میسج ہوگا اس لیے میں نے لیکچر کے دوران ہی جیسے ہی میسج کھول کر دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا میرے ماتھے پر ذرا سی شکنے آئیں میں نے جیسے ہی میسج کھولا تو لکھا تھا کتنے انہماک سے لیکچر میں کھوئی ہوئی ہیں آپ اور آپ میں کھوئے ہوئے ہیں ہم مجھے لگا شاید گلتی سے کسی نے مجھے میسج بھیج دیا کیونکہ آج تک کسی نے مجھ سے یوں بات نہیں کی تھی میں نے رپلائے کیا کہ کون ہے آگے سے فٹ سے جواب آیا کہ آپ کا خاموش عاشق اور میں ایک دم سے لیکچر کو بھول گئی موبائل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا میں نے کلاس روم میں ہر طرف نظر دھوڑائی مگر سارے سٹوڈنٹس کی نظریں پروفیسر اقبال پر جمی تھی جو بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے ایکزیمز کے حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ لیکچر ہے اس لیے دھیان سے سنیں میں یوں سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کون ہوگا مگر کسی کا چہرہ بھی مجھے مشکوک نہیں لگا ہر سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں پین تھا جو سارے اقبال کے اہم پوائنٹس کو نوٹ کر رہے تھے جب مجھے کافی دیر ادھر ادھر دیکھتے گزر گئی تو سارے اقبال ایک دم خاموش ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے جیسے ہی سر کا ارتکاز اپنی طرف نوٹ کیا ایک دم سے میں بوکھلا گی اور دوبارہ سے نوٹ بک پر نہ جانے کیا گھسیٹنے لگی انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا پھر دوبارہ سے لیکچر دینے لگے اور میں اس حد تک شرمندہ ہوئی کے حد نہیں اس لیے دوبارہ سے لیکچر نوٹ کرنے لگی اور یہ پہلا میسج اس خاموش عاشق کا اظہار بن کر میرے موبائل پر وارد ہوا تھا اس کے بعد تو یہ جیسے سلسلہ چل نکلا میرے ہر ہر قدم پر موبائل کی بیپ بجنے لگی اور میرے دل کی ایک دھڑکن مس ہو جاتی پہلے پہل تو میں نے اسے نظر انداز کیا مگر اس کا والہانہ پن ایسا تھا کہ میں اسے زیادہ دیر تک نظر انداز نہ کر سکی اور نہ جانے آہستہ آہستہ اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی جو ہی موبائل کی بیپ بجتی میں اگلے ہی لمحے جھٹ سے اس کا پیغام پڑتی اور مسکرانے لگتی میری گروپ کی ساتھی میرے اس مسکراہت کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے وہ میرے پیچھے پڑ گئے مگر میں نے بھی اپنے دل کا بھید ابھی تک کسی کو نہیں دیا تھا جب تک میں اس سے خود نہیں ملتی وہ میرے سامنے نہیں آ جاتا میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی نہ جانے وہ کیسا ہوگا میں نے پوری کلاس کے لڑکوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا جن کی شکل بھی کبھی میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی نہ جانے ان لڑکوں میں سے وہ کون تھا کیونکہ یہ تو مجھے پتہ تھا کہ وہ میرا کلاس فیلو ہی تھا اکثر ہی لیکچر کے دوران وہ مجھے میسج کرتا تھا کہ کبھی اتنا دھیان مجھ پر بھی دے لیا کرو جتنا لیکچر سننے میں دیتی ہو تمہاری ذرا سی توجہ پالوں گا تو مجھے لگے گا کہ میرے عشق کو تسلیم کی سند مل گئی تمہیں کیا خبر کہ تمہاری انگلیوں سے موبائل پر دبائے گئے چند بٹن کس طرح سے میرے دل میں محبت کی میٹھی سی دھن بجانے لگتے ہیں اور اس دھن پر میرا عشق رکس کرنے لگتا ہے اپنی نازک سی انگلیوں سے ایک آدھ اظہار میرے لیے بھی لکھ دو تاکہ میرے جلتے ہوئے ارمانوں پر ایک تھنڈی بوچھاڑ پڑ جائے اور میں اسے کیا بتاتی کہ اس کے یہ پیغامات مجھے اندر باہر سے کس طرح سے ڈسٹرب کر چکے ہیں اب جب بھی میں زارون کے ساتھ کوئی سوال حل کرنے گراؤن میں بیٹھتی تو میری سوچوں میں وہ مخل ہونے لگتا میرے دماغ کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگتا اور دل چاہتا کہ کتابیں ایک سائٹ پر رکھ دوں اور اس کے پیغامات کھول کر بیٹھ جاؤ انہیں حفظ کر لوں اور مسکراتی جاؤ زارون کبھی کبھی میرے لبوں پر پھیلنے والی بے وجہ مسکراہت پر چونک جاتا کہتا کیا بات ہے کیا ان کتابوں کے اندر کوئی لطیفے لکھے ہوئے ہیں جن پر تم اتنا مسکرہ رہی ہو کیونکہ میری نظریں تو انہیں کھوجنے میں ناکام ہو رہی ہیں ذرا مجھے بھی سناو نا وہ لطیفہ جو اس صفحے پر لکھا ہوا ہے میں بھی ہسنا چاہتا ہوں وہ تمسخور سے میری طرف دیکھ کر کہتا تو میں ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی اور کہتی کہ بس مجھے کوئی بات یاد آگئی تھی جس کی وجہ سے میں مسکرانے لگی کیا مسکرانے پر پابندی ہے اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا میرے سر پر چپت رسید کرتا کہتا کہ ذرا بھی پابندی نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہستی مسکراتی رہو ہر وقت تمہاری بتیسی باہر نکلی رہے اور سب یونیورسٹی والے لوگ آنے والے اس جوکر کو دیکھ کر محضوظ ہوں تالیاں بجائیں زارون واقعی بہت شرارتی تھا وہ میری بات کو نا جانے کیا سے کیا مطلب دے ڈالتا تھا اور میں اکثر ہی ناک چڑھا کر اسے دیکھتی تھی مگر نا جانے وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہنے لگا زارہ کوئی تو بات ہے جو تم مجھ سے بھی چھپا رہی ہو یار ہم اچھے دوست ہیں کب سے ہمارا تعلق اتنا اچھے سے چل رہا ہے میں نے تو کبھی تم سے کوئی بات نہیں چھپائی تمہارے دل میں کون سا چور آ کر بیٹھ گیا ہے جو ہمارا وقت بھی چورا رہا ہے اور میں اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی نا جانے زارون کیا سوچے گا کہ میں کسی شخص کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگتی ہوں جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور شاید دیکھا تو ضرور ہوگا مگر میں جانتی تو نہیں نہ کہ وہ کون ہے یہ نہ ہو آخر میں وہ کوئی بہت بڑا فراڈ نکلے یا میری اپنی ہی کوئی دوست نکلے اور یہ کہہ کر میرا دل توڑ دے کہ میں تو تم سے مزاگ کر رہی تھی تمہیں تنگ کر رہی تھی مگر میرا دل نہیں مانتا تھا میرا دل کہتا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے عشق میں مبتلا ہے اور وہ کوئی لڑکا ہی ہے جو کب سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ایسی باتیں لڑکیاں نہیں کر سکتی اور میری سہیلیاں تو بلکل بھی ایسے مزاگ نہیں کر سکتی تھی زارون نے مجھے یوں چپ دیکھا تو کہنے لگا اب بول بھی دو جو چیز تمہارے دل میں اودھم مچائے ہوئے ہیں اسے باہر نکالو دونوں مل کر اس مسئلے کا حل ڈونتے ہیں ویسے بھی ہم یونیورسٹی سے جانے والے ہیں میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے پہلے تمہارا مسئلہ حل کرتا جاؤں آخر کون سی بات تمہیں بے چین کرتی ہے اور میں نے اپنا دل کھول کر زارون کے سامنے رکھ دیا میں نے کہا کہ ناجانے وہ کون ہے کچھ دنوں سے مجھے میسج کرتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارا خاموش آشک ہوں میں اسے رپلائے نہیں کرتی تو وہ اور بھی زیادہ جنونی ہو جاتا ہے راتوں کو مجھے سونے نہیں دیتا نہ یونیورسٹی میں صحیح سے سٹڈی پر فوکس کرنے دیتا ہے میں نہیں جانتی کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوں اور کیا نہیں مگر مجھے ایک تجسس ضرور ہے میں اسے جاننا چاہتی ہوں زارون یک ٹک مجھے دیکھتا رہا جیسے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا ہو یا جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ میرے اندر کا حال کیا ہے اور میں اس لڑکے کے بارے میں کیا سوچتی ہوں کیا جذبات رکھتی ہوں مگر میرا چہرہ بالکل شفاف تھا وہ میری طرف دیکھ کر مسکر آنے لگا کہنے لگا اور تم یہ اتنی اہم بات مجھے اب بتا رہی ہو اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی میں ایک دو دن کے اندر اندر اس کا گرے بان پکڑ کر تمہارے سامنے کڑا کر دیتا اور تم سے کہتا کہ اب خود پوچھ لو جو بھی پوچھنا چاہتی ہو اور میں زارون کی بات سن کر ایک دم حیران ہوئی ویسے واقعی مجھے زارون کو بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس معاملے میں بڑا ماسٹر مائنڈ تھا وہ ضرور اسے ڈون نکالے گا میں نے اسے بتایا کہ مجھے کلاس میں کسی لڑکے پر بھی شک نہیں ہے میں جس کی طرف بھی دیکھتی ہوں میرا دل نہیں مانتا کہ ایسی باتیں کرنے والا اور ایسے پیغام بھیجنے والا یہ ہوگا اور سچ پوچھو تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی نہ جانے یہ محبت ہے یا صرف تجسس ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا زارون پلیز میری مشکل کو حل کر دو اس سے پہلے کہ میں اس میں انوالو ہو جاؤں کیونکہ اس کی باتیں بلکل آسمانی ہیں مجھے ہوا میں اڑائے رکھتی ہیں مجھے زمین پر ٹکنے نہیں دیتی تم تو جانتے ہو کہ ایک لڑکی سے جب کوئی والہانہ اظہار محبت کرتا ہے تو وہ لڑکی چاہے اپنے دل کو ساتھ پردوں میں ہی کیوں نہ قید کر کے رکھے اس اظہار پر پگلنے لگتی ہے اس سے پہلے کہ میرا دل پگل کر باہر آ جائے تم اسے ڈھونڈ نکالو وہ دیر تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا بڑی مہویت سے کہنے لگا یقیناً وہ کوئی خوشنصیب انسان ہوگا جس نے تمہاری راتوں کی نیند اڑا دی کیونکہ جس کو زارہ دن رات سوچے وہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہو سکتی نا آخر پھر وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا اور میں اسے ڈاٹنے لگی کہنے لگی کہ اسی لئے میں تمہیں نہیں بتاتی تھی کہ تم نہ جانے کیا کیا باتیں بناو گے کہنے لگا اچھا بابا ٹھیک ہے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے میں اسے دو تین دن کے اندر اندر تمہارے سامنے لاکر کھڑا کر دوں گا مجھ پر بھروسہ رکھو مگر اس سے پہلے میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ گیا اور وہ تمہارے میار پر پورا نہ اترا تو کیا تم اس کے عشق کو ٹھکرا دوگی اور یہ ایسا سوال تھا جس پر میں بالکل گم سمسی ہو گئی شاید اسی لئے تو میں اس کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں اس کے الفاظ اور اس کی شخصیت ایک دوسرے کا اُلٹ نہ ہو پھر میں کیا کروں گی میں نے کہا کہ اس سوال کا جواب تو تم وقت پر چھوڑ دو اور میرا وہ کام کرو جس کے لئے میں نے تمہیں اپنا حال دل بیان کیا ہے کیونکہ اگزیم سر پر ہیں اور میرا پڑھائی میں بلکل بھی دل نہیں لگ رہا میں اس سمسٹر میں فیل نہیں ہونا چاہتی میں نے آخر میں منت بھر انداز میں اسے کہا اور وہ ہنسنے لگا زارون نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یونیورسٹی کی فیرول پارٹی پر میں اسے تمہارے سامنے لاکر کھڑا کر دوں گا پھر جو مرضی سزا اسے دے دینا ہماری فیرول پارٹی اسی ویکنڈ کو ہونی تھی جو اگزیم سے پہلے رکھی گئی تھی اس میں صرف چار دن باقی تھے اور یہ چار دن میرے کیسے گزرنے والے تھے یہ میں ہی جانتی تھی اب تو اس کے پیغامات بھیجنے میں رفتار آگئی تھی وہ کہتا تھا میں روز دعا مانگتا ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں تو تم مجھے عمر قید کی سزا سنا دو مگر یہ عمر قید میں تمہارے ساتھ کاٹنا چاہوں گا تم سے جدا ہونا ایسے ہے جیسے زمین اپنے مرکز سے جدا ہو جائے میں نے کہا ایک بار میرے سامنے آ کر یہ سب کچھ بولو جو یوں چھپ کر بولتے ہو کیا تمہاری محبت اتنی ڈرپوک ہے کہ محبوب کے سامنے آنے سے ہی ڈرتی ہے وہ کہنے لگا تم کہو تو ابھی تمہارے سامنے آ جاؤں گا مگر وعدہ کرو میری محبت کو اکیس توپوں کی سلامی تو نہیں دوگی نا اور میں ایک دم سے کھل کھلا کر ہنسنے لگتی وہ سامنے تو نہیں آیا مگر زارون دو عدد کولڈرگز لے کر میرے سامنے آ گیا وہ آج کل بڑے غور سے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا تھا کہنے لگا اس شدید گرمی نے مت مار دی ہے کہیں تمہارا دماغ بھی تو اپنی جگہ سے ہلویل نہیں گیا اور میری ہنسی کو جیسے بریک لگ گئی میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لو کہ میری مت ماری گئی ہے میں ایک دم خاموش ہو گئی اس نے کہا کیا بات ہے ایک پل میں تمہارا موڈ بدل جاتا ہے ہستی رہا کرو اچھی لگتی ہو اور میں اس کی بات سن کر غور سے اسے دیکھنے لگی دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ زارون ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کیونکہ کلاس میں کوئی دوسرا لڑکا زارون جیسا نہیں تھا زارون ہر لحاظ سے بیسٹ تھا پڑھائی میں دوستی میں اور شاید ایک اچھا ہمسفر بھی ثابت ہو سکتا تھا اس نے میرے چہرے کے سامنے چھٹکی بجائی اور میں جو نا جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی ایک دم سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنے سر پر چپت رسید کی اور خود کو ملامت کرنے لگی کہ ایسا کبھی نہ سوچنا کیونکہ زارون میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اس دوستی کو خراب نہیں کرنا چاہتی اگر زارون کا کوئی مائنڈ ہوتا تو وہ مجھے بتا چکا ہوتا مگر اس کے مستقبل کی پلاننگ میں میں کہیں بھی نہیں تھی اگلی شام یونیورسٹی میں ہماری فیرول پارٹی تھی اور میں اس پارٹی کے لیے بہت ہی خاص تیار ہونا چاہتی تھی کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی ویسے بھی میں نے خود کو بنانا سنوارنا شروع کر دیا تھا کیونکہ جب عورت کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی مرد اس پر نظر رکھنے لگا ہے تو وہ نامحسوس طریقے سے خود کے بناو سنگھار کی طرف توجہ کرنے لگتی ہے چاہے اس کا دل اس شخص کے لیے دھڑکے یا نہ دھڑکے میں نے بلیک کلر کی میکسی پہنی تھی کانوں میں گول گول جھمکے اپنے بال کندے کے ایک سائیڈ پر کھلے چھوڑ دیا تھے اور بڑی فرصت سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی آج تک میں نے اپنی شکل پر غور نہیں کیا تھا مگر اب جب کیا تھا تو مسکرہ دی دل تھا کہ زور سے دھڑکے جا رہا تھا بلاخر میں اپنے اس خاموش عاشق سے ملنے جا رہی تھی جس سے ملوانے کا وعدہ زارون نے بھی مجھ سے کیا تھا یہ کہا تھا کہ زارون اسے ڈھونڈ کر میرے سامنے لائے گا یا پھر وہ خود ہی آ جائے گا لے کر خود کو نورمل کر رہی تھی شام پانچ بجے یونیورسٹی پہنچی تو ہر طرف رنگ و بو کا سہلاب تھا وہ اسٹوڈنٹس جو کتابوں میں سر دیے رہتے تھے اور کبھی بال سوارنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی آج وہ بڑی فرصت سے تیار ہو کر آئے تھے میں اپنے فرنڈز کے گروپ میں شامل ہو گئی اور ہم لوگ خوش گپیوں میں مگن تھے میں بار بار ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی کیونکہ مجھے ایک پیغام موصول ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ آج جب میں تمہارے سامنے آؤں گا تو یہ مت دیکھنا کہ میں کس طرح کا دکھتا ہوں بلکہ صرف میرا دل دیکھنا جو سر تا پیر تمہاری محبت میں ڈوب چکا ہے اور اس پیغام کو پڑھنے کے بعد میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا بار بار وہم ستا رہے تھے نہ جانے وہ کیسا ہوگا نہ جانے وہ کون سا لڑکا ہے کون کون سی کتابوں سے ایسے ایسے لفظ ڈھونڈ کر محبت کے غلافوں میں لپیٹ کر مجھے بھیجتا ہے کہ میرا دل ایک دھڑکن چھوڑ جاتا ہے میرے گروپ کی لڑکیاں جو میری سہیلیاں بھی تھی مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی زوم آنی انداز میں مسکرہ رہی تھی اور میں ان کی نظروں میں چھپی شرارت پڑھنے میں ناکام ہو رہی تھی کیونکہ میری آنکھیں سرابہ انتظار تھی اور دل سرابہ بے چہن آج تو زارون بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے میں اپنا حال دل بیان کر سکتی اور اپنی کیفیت کو بیان کر سکتی میں نے کرن سے پوچھا کہ زارون نظر نہیں آ رہا کہنے لگی آج تو وہ کسی خاص مشن پر ہے بڑا بندھن کر آئے گا سنا ہے پاولر سے تیار ہو کر آ رہا ہے تاکہ یونیورسٹی سے جاتے جاتے کسی لڑکی کو بھی ساتھ لے اڑے کرن تنزیلہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ کہا لگا کر ہسنے لگی اور میں نے اسے ڈپٹ دیا میں نے کہا زارون اس طرح کا لڑکا نہیں ہے وہ بہت ڈیسنٹ ہے کسی لڑکی کے پیچھے یوں خوار نہیں ہوگا اور میری بات سن کر انہوں نے اپنی بتیسیاں باہر نکال دی جیسے انہیں میری بات نے بڑا مزہ دیا ہو کہنے لگی کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا اور میں اس وقت ان کی بات نہیں سمجھی رات کے نو بچ چکے تھے پارٹی ختم ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی تھا اب تو میری بیچینی تشویش میں بدل گئی نہ مجھ سے کھانا ٹھیک سے کھایا گیا نہ ہی میں کچھ انجوئے کر سکی نہ جانے زارون کا بچہ کہاں دفع ہو گیا اس نے تو آج مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے پکڑ کر میرے سامنے لائے گا میں نے اسے کال ملائی فون کان سے لگایا اس نے دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا میں نے کہا کہاں دفع ہو گئے ہو آج اتنا اہم موقع تم کیسے مس کر سکتے ہو کہنے لگا ہاں سچ کہہ رہی ہو آج کا دن میں کیسے مس کر سکتا ہوں اسے تو میں یادکار بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا پہلیاں مت بجھواؤ اور میرے سامنے آؤ مجھ سے بات کرو کہنے لگا پہلے وعدہ کرو میرے موہ پر تھپڑ تو نہیں ماروگی میں نے کہا اگر تم اسے ڈھوننے میں ناکام رہے تو خود تو تھپڑ نہیں ماروں گی تمہیں میں اپنا تھپڑ اور تمہارا اتنا مہنگا میک اپ برباد نہیں کروں گی جو تم پولڈر سے کروا کر آئے ہو تو وہ ایک دم سے کھل کھلا کر ہنسنے لگا کہنے لگا یہ کرن کی بچی اس کی تو میں خبر لوں گا اسے راز رکھنے نہیں آتے یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک دم سے میرے سامنے آ گیا اور میں جیسے نظر جھپکنا بھول گئی وہ تھری پی سوٹ میں بہت ہی زیادہ وجیح لگ رہا تھا بلکل بھی ویسا زارون نہیں لگ رہا تھا جو روز مجھے عجیب و غریب حلیوں میں یونیورسٹی میں ملتا تھا بلکہ ایک با وکار سا انسان لگ رہا تھا آج اس نے صحیح انسانوں والا حلیہ بنایا تھا میں کچھ لمحے تو اس سے نظر ہی نہیں ہٹا پائی میرے دل میں ایک کسک سی اٹھ رہی تھی مگر میں نے اپنے جذبات کو لگام دی اور اس کی طرف بڑھ گئی اب ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے یونیورسٹی ہال میں دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے آئینیں لگے تھے وہ کچھ لمحے تو مبہود سا میری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور میں نے اپنی ایک آنکھ کی کمان اٹھا کر اسے سوالیا نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی تھی کہ کہاں ہے وہ جسے پکڑ کر تم نے میرے سامنے لانا تھا وہ جیسے میری بات سمجھ گیا آہستہ آہستہ میرے قریب آیا کہنے لگا جس کا تم نے شدت سے انتظار کیا ہے اور تمہارا وہ خاموش عاشق جو تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچنے والا ہے اس نے مجھ سے منت کی ہے کہ آج زارہ سے اس کی جان بکشی کروا دوں کیونکہ تمہاری محبت نے تو اسے پہلے آدھا مار دیا ہے اگر تم چاہو تو اسے مکمل زندہ کر سکتی ہو اس کی آنکھوں میں ناجانے کیسا خمار سا اتر آیا تھا یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جن سے زارون مجھے روز دیکھا کرتا تھا ان میں بہت سارے راز چھپے تھے میں نے کہا مطلب کیا ہے تمہارا کیا تم اسے جانتے ہو میں نے تشویش کے عالم میں پوچھا میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں کہنے لگا کہ میں اسے واقعی جانتا نہیں تھا مگر وہ تو بڑا چھپا رستم نکلا شاید تم بھی پہلے سے اسے نہیں جانتی ہوگی آج جان جاؤگی تو قدموں پر کھڑی نہیں رہ پاؤگی مگر فکر مت کرو میں تمہیں تھامنے کے لیے تمہارے ساتھ موجود رہوں گا وہ مجھے اس قدر پہلیاں بجھوا رہا تھا اور پریشان کر رہا تھا کہ میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا مجھے چکر آنے لگیا کہنے لگا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے کہا مجھے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے یہ آنکھ مچولی کا کھیل اب دوبارہ نہیں ہوگا کہنے لگا آخری بار آنکھیں بند کر لو پلیز اس کے لہجے میں ایسی التجاہ تھی کہ میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی اپنی مٹھیاں بھیج لی مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے میرا دل بالکل ہی دھڑک نہ بھول گیا اس نے آہستہ سے دونوں ہاتھوں سے میرے کندھوں کو چھوا اور آگے کی سمد بڑھنے لگا اس کا احساس اتنا شدید تھا اور وہ میرے اتنا قریب تھا کہ اس کے پرفیوم کی مہک میری سانسوں سے ہوتی ہوئی میرے دل تک پہنچ گئی تھی اور دل کے نہاں خانوں میں چھپی ہوئی محبت اس خوشبو سے مہک اٹھی اس نے اپنے ہونٹوں کو میرے کانوں کے بالکل قریب لا کر کہا کہ اب آنکھیں کھولو اور دیکھو تمہارا خاموش آشک تمہارے میار کے مطابق ہے یا نہیں اور اس کا لہجہ اس کا انداز اس کی آواز ایسی تھی کہ میں نے اگلے ہی لمحے پٹ سے آنکھیں کھول دی میں بالکل آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور وہ میرے پیچھے کھڑا تھا اس نے مجھے اپنا چہرہ آئینے میں دکھایا تھا اور میں کچھ لمحے کے لیے اپنی نظریں اس سے ہٹانا بھول گئی وہ اتنا خوبصورت تھا شاید اپنی باتوں اور محبت کے قصوں سے بھی زیادہ خوبصورت ایک دم سے میرے سارے وہم اور شکوک خوشگمانی میں بدل گئے مگر میں بولی تو صرف اتنا کہ یہ کیا مزاق ہے اس نے کہا کہ اس سے بڑی حقیقت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ زارون سکندر خان زارا وحید سے کس قدر عشق کرتا ہے اور اس کا عشق سات پردوں میں لپٹا ہوا ہے جس کی خبر اس کے محبوب کے دل کو بھی نہیں ہو پائی مگر اب جبکہ ہم بچھڑنے والے ہیں تو سوچا کہ اس عشق کو کوئی نام دیا جائے کیونکہ اب یہ خاموش محبت میرے اندر اس قدر شور برپا کرنے لگی تھی کہ مجھے ان پیغامات کا سہارا لینا پڑا تم تک اسے پہنچانے میں میں بالکل موم کی گڑیا کی طرح اس کا ہر لفظ اپنے اندر اتار رہی تھی مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے میں اتنی خوش نصیب تو نہیں ہو سکتی کہ زارون سکندر خان کے دل کی ملکہ بنتی جسے شاید میں نے اپنے دل کے نہاں خانوں میں کہیں چھپا رکھا تھا اور وہ یوں مجھ پر آیاں ہوا تھا کہ میری آنکھوں میں ستارے سے بننے لگے مگر میں ایک دم سے مسنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے اسے خود سے پیچھے کرنے لگی اسے شاید میرے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی اس لیے وہ بالکل سہم گیا اسے شاید یہ وہم ہو گیا کہ وہ ٹھکرا دیا جائے گا مگر لڑکی اگر لڑکے کی پہلی ہی پیش قدمی پر اس کی آفر کو ایکسپٹ کر لے تو وہ چھچوری لگتی ہے اس لیے تھوڑا سا نخرہ دکھانا تو بنتا ہی تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھ کر کہا کہ تم تو بڑے گھامڑ نکلے کیا روبرو محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتے تھے جو اس طرح کے ہٹکنڈے استعمال کیے وہ ایک دم سے اپنا سر کھو جانے لگا جیسے شرم سار ہو میں نے کہا کہ جو مرد کسی لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت کا اظہار کرنے سے گھبراتا ہو اس مرد میں کسی بہادری کی توقع میں کیسے رکھ سکتی ہوں اور وہ ایک دم سے بلکل سنجیدہ انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہنے لگا میرا اس طرح کا والہانہ اظہار محبت تم سہ نہیں پاؤگی اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ابتداء موبائل فون سے کرتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ ابتداء موبائل فون سے کرتے ہیں انتہا پھر تمہیں اپنے قریب کر کے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر لوں گا یہ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے کمر سے پکڑا اور اپنے بلکل ساتھ لگا لیا اتنا قریب کہ میری سانسیں اس کی سانسوں کے اندر حلول کر گئی میرا چہرہ بلکل زرد پڑھنے لگا میں تھر تھر کانپنے لگی یہ تو وہ زارون نہیں تھا جس کے قریب میں روز آ جائے کرتی تھی بلکہ میرے دل کو زرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا مگر آج تو میرا دل بغاوت پر اتر آیا تھا اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اپنی چوری پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہونے لگا اور شاید اس نے میری چوری پکڑ بھی لی تھی کہنے لگا کہہ دو زارہ تم بھی میرے لئے جذبات رکھتی ہو میں نے آج تک کبھی اپنی محبت کو میلہ نہیں کیا تمہارے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے مستقبل کی اہلیہ سمجھائے مگر آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میں خود کو کوئی بھی گستاخی کرنے سے روک نہیں پارا کیا تم میری محبت کو قبول کروگی میری زندگی میں شامل ہونا چاہوگی کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں کیا تم زارون سکندر کو اپنے شوہر کے روپ میں ساری عمر برداشت کر لوگی وہ یوں مجھے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور خود کو اس سے آزاد کروا کر باہر کی جانب بھاگی کیونکہ جتنا اس نے مجھے پریشان ان دنوں میں کیا تھا میں بھی اسے اتنا ہی خوار کرنا چاہتی تھی میں باہر آئی تو کرن اور تنزیلہ میری طرف دیکھ کر ہسنے لگی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ساری کارستانی ان تینوں کی ہے شاید انہوں نے ہی زارون کو مشورہ دیا ہوگا میں ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں تم دونوں کو چھوڑوں گی نہیں تم سب لوگ اس جرم میں برابر کے ملوث ہو اس لیے تم سب کو برابر سزا دوں گی میں جیسے ہی واپس پلٹی تو زارون میرے سامنے کھڑا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگا لیے کہنے لگا کہ یہ سارا کیا دھرا کیرن اور تنزیلہ کا ہے کرنا تو میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا اظہار محبت کرنا چاہتا تھا انہوں نے یہ گیم کھیلا تھا سزا بھی انہی کو ملنی چاہیے میں تو پہلی تم سے عشق کر کے کب سے سزا کاٹ رہا ہوں اور میں اسے دیکھ کر ایک دم سے ہنسنے لگی کیونکہ میں اس کی زندگی میں شامل ہو کر اسے پوری عمر کی سزا دینے کا ارادہ رکھتی تھی